وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ اور اس کی تینتالیس آیات مبارکہ ہیں اور تقریباً چھے رکوعات پہ یہ مشتمل ہے قرآن کی دو صورتیں جن کو توحید باری طالع پہ بڑی کمال اور شاندار صورتیں کہا جا سکتا ہے ان میں سے ایک صورت صورہ راد ہے اور دوسری صورت صورہ نحل ہے یہ دونوں انسانی عقل کے قریب ترین دلائل کے ساتھ اللہ نے اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا ہے یہ صورہ مبارکہ کا ایک سیشن ہم کر چونکہ مکی صورتوں کے بڑے بڑے موضوعات ہم نے پانچ پڑے تھے ہر مکی صورت میں اللہ نے اپنی توحید کو واضح فرمایا ہے اس کے لئے دلائل وہ اختیار کیے ہیں جو عام ایک انپڑ سے انسان کو بھی جو اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے کھاتا پیتا ہے نہاتا دھوتا ہے اس کو یہ چیزیں سمجھا سکتی ہیں مشکل دلائل اللہ نے اختیار نہیں فرمائے دوسرا بڑا اس کا موضوع جو ہے وہ رسالت ہے تیسرا آخرت ہے اور چوتھا اللہ نے اپنے حبیب کو صبر کا حکم دیا ہے یہ مکی مزاج جو لوگ ہیں ان کے سامنے آپ دعوت تبلیغ جو ہے وہ اپنی رکھتے رہیں اپنا مشن جاری رکھیں آپ سے پہلے آپ کے بھائی بھی آئے اس مشن میں لگے رہے لہٰذا آپ صبر پہ کار باندھ رہیں آج چار نمبر آیت مبارکہ سے آغاز ہے بڑا قریب ترین جو ایک ہماری زندگیوں میں چیزیں ہیں اللہ نے انہی کو ڈسکس فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارکہ وطالعہ فرمائیے رہے ہیں کہ اگر میری توحید اور میری ذات کا تمہیں عرفان درکار ہے تو پھر اپنی زمین کے ٹکڑے دیکھو ایک ٹکڑا سرسبز و شاداب ہے اسی زمین کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ بنجر پڑا ہے ایک سونا اگلتی ہے اور ایک شور اگلتی ہے یہ جو کیفیتیں زمین کے اندر رکھی ہیں اللہ فرماتا ہے میں وہ ہی رب ہوں اسی کو تم پہچانو پھر اسی اللہ نے ایک اور مثال دی ہے کہ زمین کے ٹکڑوں میں باغات کی بھی مختلف قسمیں ہیں ایک باغ کے اندر لگے ہوئے آٹھ پودے اپنا الگ الگ آٹھوں قسم کا پھال دیں گے آم آم دے گا انار انار دے گا انگور انگور دے گا لیکن ایک چھوٹی سی مثال اور اللہ نے دی ہے کہ ایک ہی قسم کا پودا اگر تم ایک باغ میں لگا دو تو دونوں کا پھل ایک جیسا بھی نہیں ہوگا کسی کی مٹھاس زیادہ ہوگی کسی کے اندر کھٹا پن زیادہ ہوگا یہ اللہ فرماتا ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں پانی ایک جیسا دیا جا رہا ہے زمین ایک بندے کی ہے سورج کی تمازت بھی ایک جیسی پڑھتی ہے لیکن زائقے ایک جیسے نہیں میں وہ ہوں جو تمہارے پھلوں میں زائقے رکھتا ہوں بس اتنی باتیں تھیں اس آیت میں اب ترجمہ آپ لوگوں نے کرنا ہے تھوڑا تھوڑا ساتھ بولیں گے تو آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے وفی الاردے کیتا ام متجاورات واؤ کا منہ اور فی کا منہ میں الاردے زمین میں کیتا اون ٹکڑا ارازی جس کو کہتے ہیں آپ کیتا اون مختلف ٹکڑے ہیں متجاورات یہ بھی لفظ ہماری اردو زبان میں بھی ہم بولتے ہیں جار پڑوسی کو کہتے ہیں جی ملف جاریں اسی سے یہ موڈیفکیشن کے بعد متجاورات ہے اللہ فرمارے زمین کے اندر کچھ ٹکڑے ہیں متجاورات جو قریب قریب ہیں یعنی ان قریب قریب کے ٹکڑوں میں تم جو پھل لگاؤ گے اس کی کیفیت کیا ہوگی وَجَنَّاتُمْ مِنْ آَنَاب وَاوْ کَمَنَا اور جَنَّاتُنْ باغات ہیں مِنْ آَنَاب مِنْ کَمَنَا سے اِنبْ انگور کو کہتے ہیں اور انگور کی جمع ہے آناب اور مختلف قسم کے باغات ہیں مِنْ آناب انگوروں کے آپ قرآن کے کبھی موضوعات پر غور کریں تو جو انگوروں کے باغات ہیں ان کا اللہ نے ذکر زیادہ فرمایا ہے اس کی وجہ بلا کیا ہو سکتی ہے باقی چیزیں بھی تھی لیکن انگوروں کا ذکر قرآن میں بار بار ہے کیونکہ اہلِ مکہ جو نبیذ تھی انگوروں سے بنی ہوئی اس کو بڑے شوق سے پیتے تھے اور اسی کو ایک خاص ہیٹ پر رکھ کے اگر اور تپا دیا جاتا تو وہ شراب بن جاتی تھی تو آلہ قسم کی جو شراب تھی وہ اس انگور سے تیار ہوتی تھی تو اللہ نے بار بار اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جس کو پی کر تم بدمست ہو جاتے ہو اس کے اندر ذہکہ بھی تو اللہ تعالی نے رکھا ہے لہذا فقہاں نے ہماری جو فقہ کی کتابیں ان میں لکھا ہے کہ اگر انگور کو اتنی ہیٹ پر رکھ کے اتنا پکا کے اتنا پانی کم کر کے اتنا رکھا جائے تو وہ نبیذ ہے شراب ہے اگر اس سے کم ہے تو پھر اس کی کوئی قیفیت نہیں ہے تو وہ نشہ دینے والی ہے لہذا انہی کے مزاج میں بات کی گئی سورہ راد مکی ہے یا مزنی مکی سورہ عبار کا ہے تو وَجَنَّاتُمْ مِنْ عَعْنَابْ انگوروں کے باغات ہیں وَزَرْعُنْ اور کھیتیاں ہیں انگور کی شراب بناتے کیسے تھے انگور کو ایک تو ہے آگ پہ اس کو عبال کے بنا لینا دوسری قیفیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ جملہ چھوٹی موٹی چیزیں ڈال کے ایک بڑے سے آپ مٹی کے برطن میں جیسے گھڑا اور ڈول ٹیب تھا اس کو ایک باند کی اس کا مو تو کھیتوں کے اندر دبا دیتے تھے جہاں ایک خاص قسم کی ہیٹ تھی جہاں فصلے بھی اگریں ہوتی تھی لیکن اس کے نیچے یہ انگور کی شراب بھی تیار ہو رہی ہوتی تھی انہی کے مزاج کے مطابق اللہ نے گفتگویں فرمائی ہیں اور اس کے اندر پھر چیزیں بھی ڈلتی تھی وَجَنَّاتُمْ مِنْ آنَابْ اور انگوروں کے باغات ہیں وَزَرْعُنْ اسی سے ہمارا شعبہ نکلا ہے زرعات زرعن عربی زبان کا لفظ ہے محکمہ زرعات زرعن کھیتیاں ہیں وَنَخِيلُنْ سِنْوَانُنْ وَغَيْرُ سِنْوَانِنْ اور خجوریں آپ دیکھیں تو خجوریں کے درخت دو قسم کی ہوتے ہیں ایک مختلف سیدھا کھڑا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جڑے ایک ہوتی ہیں لیکن ان کے اوپر تنے دو قسم کے نکلاتے ہیں یعنی ایک ہی جڑ ہے لیکن خجور نکلی ہے اور وہ پورا جوڑا ہو کے نکلی ہے تو دونوں قسم کی وَنَخِيلُنْ اور کچھ خجوریں ہیں اور خجوروں کے باغات ہیں سِنْوَانُنْ جو ایک تنے سے پھوٹی ہیں وَغَيْرُ سِنْوَانِنْ اور کچھ وہ ہیں جو الگ الگ تنوں سے ہیں دیکھیں اللہ فرمارہ ہے میری قدرت کیا ہے يُسْقَ بِمَائِنْ وَاحِدْ يُسْقَ ان کو سہراب کیا جاتا ہے سکایس کی کمان ہے پینہ پلانا عربوں کا ایک قبیلہ تھا جس کے ذمہ سکایہ تھی سکایہ کمان ہے حاجیوں کو پانی پلانا جیسے قریش کی تقسیم ہوئی چھوٹے چھوٹے قبائل میں تو قریش کے ذمہ پانی پلانا تھا وَيُسْقَ اور سہراب کیا جاتا ہے بِمَائِنْ پانی کے ساتھ واحدٍ ایک ہی پانی کے ساتھ ان کو سہراب کیا جاتا ہے لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہے ان کی کیفیتیں مختلف ہیں اور جو ان میں ذائقے رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے میں ہی وہ تمہارا راب ہوں یہ چھوٹے چھوٹے اپنے عرباب جو ہیں ان کو بھول جاؤ وَنُفَدِّلُوا بَعْدَهَا أَلَا بَعْدٍ فِي الْأَوْكُلْ وَاو کا معنی اور نُفَدِّلُوا ہم فضیلت دیتے ہیں یعنی زیادہ کر دیتے ہیں بعض درختوں کو بعض درختوں پر فِي الْأَوْكُلْ اگر ہوتا تو پھر صرف کھانا ہوتا اوکل کا معنی ہے ایسا کھانا جس میں ذائقہ بھی ہو فِي الْأَوْكُلْ اس کے ذائقے اور بو میں ہم بعض کو بعض پر کیا دے دیتے ہیں فضیلت دے دیتے ہیں آپ خجور بھی کھائیں تو ہر درخت کی ایک جیسی نہیں ہوگی آپ کنوں بھی کھائیں تو ہر درخت کا بوٹے کا ایک جیسا نہیں ہوگا یہ ایک ٹیبل پر ٹوکری میں پڑا ہوا پھل کھا کر کون ہی اس کی بنانے والے کی طرف توجہ دے سکتا ہے لِقَوْمِ يَاقِلُونَ اگل مانتوں میں پتا چلا یہ جو دعائیں ہیں یہ باشعور آدمیوں کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے کے لئے کہیں اِنَّ بَيْشَكْ فِي ظَالِكَ یہ درختوں کے آگے پیچھے ہونے میں اور درختوں کے پھلوں کے ذائقوں کے مختلف ہونے میں لَا آئیاتٍ یہ نشانیاں ہیں لِقَوْمِنْ اس قوم کے لئے یَاقِلُونَ جو اکل ماند ہے وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُنْ كَوْلُهُمْ اَيْذَا كُنَّا تُرَابًا اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ الْأَغْلَالُ فِي عَانَاكِهِمْ وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارُ اُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اچھا یہ آیتیں امبار کا شروع بھلا کس سنس سے ہو رہی ہے جیسے بندہ کسی بندے سے بات کر رہا ہونا یاد اس بندے کو دیکھیں اس کا مزائی دیکھیں کیسا آدمی ہے کہ باتوں کو نہیں سمائیتا پھر بندہ یکدم کہتا ہے اس کی یہ بات تو چھوڑو یہ بات دیکھو کہ یہ کتنا بڑا بلندر کر رہا ہے یعنی دو غلطیاں کسی بندے کی گنوا کے بندہ کسی کو دوستانہ محول میں کہے کہ چلیں وہ بات تو قابل قبول ہے ذرا اس کی یہ بات دیکھو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا کوئی عقل شعور ہے یا نہیں اسی سنس میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے مابوب اگر آپ کو تعجب ہے ان کی اس بات پر کہ توحید باری تعالی اللہ ایک ہے یا نہیں مابوب اس سے بڑا بلندر بھی یہ کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان بھی نہیں رکھتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کا انکار کیا ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبُنْ قَالُهُمْ وَاوْکَمَنَا اور ان اگر تَعْجَبْ اگر مابوب آپ حیران ہوئے ہیں یہ باتیں سن کر کہ میری توحید اور میرے ان کمالات کے بعد بھی یہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتے تو فَعَجَبُنْ قَالُهُمْ ایک اور بڑا تَعْجُبْ والا قَالُهُمْ ان کا قول ہے ان کی ایک اور بڑی تَعْجُبْ والی بات ہے وہ کیا ہے اَعِذَا كُنَّا تُرَابًا مابوب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو اَعِنَّا لَفِ خَلْقٍ جَدِيد تو کیا ہمیں ایک نئی تخلیق میں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا یعنی اللہ بڑے تَعْجُبْ میں اپنے مابوب کے ساتھ تَعْجُبْ میں گفتگو فرما رہا ہے کہ مابوب آپ ان کی اس بات کو تَعْجُبْ والا سمجھتے ہیں کہ میری توحید اور میری قدرت کا انکار کرتے ہیں مابوب یہ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ بھی ایمان نہیں رکھتے کفار کا مرنے کے بعد اٹھنے پہ ایمان کوئی نہیں تھا اور مسلمان مرنا بھول چکا ہے آپ اگر ہی کرتے ہیں اس بات سے یا نہیں مرنا بھول گیا ہے اگر مرنا ہمیں یاد ہوتا تو پاکستان کے علاقے ایسے نہ ہوتا ہر بندہ اپنا ڈیوٹی فل ہوتا ہمارے حکمران ایسے نہ ہوتے اور ہم ایسے نہ ہوتے کیونکہ حکمران تو ہم سب کی فکر اور ہم سب کی عمل کا ایک آئینہ ہیں اور وہ ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں ہمارے وہ نمائندہ ہیں اولائق اللہ ذینا کافروا بے ربہم اولائق یہی لوگ ہیں اللہ ذینا جنہوں نے کافروا انکار کیا بے ربہم اپنے رب کا لیکن صرف انکاری نہیں کیا اولائق الاغلال فی آناکہم ان بدنصیبوں کی گردنوں میں توک ڈالے جائیں گے ان کو ہنگ کیا جائے گا ان کے اوپر بوجھ لادا جائے گا قیامت والے دن اولائق واؤکمانہ اور اولائق یہی لوگ ہیں بدقسمت الاغلال توک ہیں فی آناکہم ان کی گردنوں میں اولائق اصحاب النار اولائق یہی لوگ ہیں اصحاب النار جو دوزخی ہیں اور آگ والے ہم فی آخالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب ایک اور بڑا موضوع ہے جی اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد آخرت کا اس کی ایک اور لب و لہجے میں بات کی گئی ہے وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِسَيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَكَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَصُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَزُو مَغْفِرَتِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعَقَابِ مابوب یہ برائی کا بدلہ جنہیں ملنا ہے مرنے کے بعد یہ اس کے جلدی آنے کی ریکوائرمنٹ کرتے ہیں کہ اے نبی جو عذاب آنا ہے وہ تم لا کے دکھا دو ہم بیٹھے ہیں یہاں تو اللہ فرماتا ہے یہ بخشش سے پہلے جو عذاب کو دعوت دے رہی ہیں تو یہ عذاب نے بتائیں ان سے پہلے آ چکا ہے قوم آدھ پہ قوم سمود پہ قوم نو پہ یہ اس کی جلدی نہ کریں اللہ سے بخشش مانگیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وَاوْكَ مَنَا اور يَسْتَعْجِلُونَكَ کیا مانا اس کے اندر سے نکلے جنہی اُجِلَت کیونکہ یہ جو ہے یہ مزارے کی ہے اور سین جو ہے یہ ان قریب مانو کی ہے اور آجَلَا یَعْجِلُو اسی سے ہے جو ہے وہ اُجِلَت اور جلد بازی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ مَعْبُوب تیزی سے مطالبہ کرتے ہیں آپ سے بسیئیتِ برائی والے عذاب کا جو آپ نے عذاب لے کے آنے جی آپ لے آئیں قبل الحسنتِ بخشش سے پہلے نیکیوں کے ریوارڈ سے پہلے یہ مانگتے ہیں جی قیامت کو آپ لے آئیں جو لے کے آنی ہے اللہ فرمارے وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَاصُولَات وَعْقَمَانَا اور قد تحقیق خلات گزر چکے مِنْ قَبْلِهِمْ اس سے پہلے الْمَاصُولَات عذاب کے واقعات الْمَاصُولَات کا متبادل ہے الْعَقُوبَات جس میں پنشمنٹ کی گئی لوگوں کو عذاب دیا گیا تو مابوب نے بتائیں ان سے پہلے نزولِ عذاب کے کئی واقعات ہو چکے ہیں لہذا آخرت کو ریکوائر نہ کریں ابھی انتظار کریں اگر کرنا ہی ہے ریکوائر تو اللہ کی بخشش اور مغفرت کو کریں وَإِنَّا رَبَّكَ لَزُو مَغْفِرَة وَعْقَمَانَا اور اِنَّا بَيْشَاكَ رَبَّا آپ کا رب لَزُو مَغْفِرَة لَام کا معنی ہے البتہ تاقید زُو والا کے معنی میں ہے لَزُو مَغْفِرَة اللہ مغفرت والا ہے مابوب بلا شبہ آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے لِن ناس لوگوں کو على ظلمِہم ان کے ظلم اور زیادتیاں ایک اور قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو ان کے ظلموں کے بعد پکڑے تو پھر زمین کے اوپر کوئی ذیرو زندہ نہ رہے ہر ذیرو ظلم کرنے والا ہے ایک جانوار دوسرے جانوار پہ ظلم کرتا ہے ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم کرتا ہے اور چے جائے کہ کسی پہ ظلم کرے انسان اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے سیگرٹ کی ڈبی پہ لکھا ہے تماکنو شیمو زیرے صحت ہے اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے وہ اس کو اختیار بھی کرتا ہے تو اِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْاِقَاب ایک دونوں رخ اللہ نے دکھا دی ہیں یہ ہی نہیں ہے کہ بخشش پہ لگے رہو اور جو مرض یا چوری ڈاکہ کرتے رہو لیے بھی ذہن میں رکھو وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْاِقَاب وَاوکَ مَنَا اور اِنَّا بَشَكَ رَبَّكَ آبْكَ آبْكَ رَبْ لَامَ الْبَتَا تَعْقِيدُ شَدِيدُ الْاِقَاب سخت اقاب اور عذاب دینے والا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَافَرُوا لَوْ لَا اُنزِرَ عَلَيْهِ آئِيَتُمْ مِنْ رَبِّهِ اِنَّمَا أَنْتَ مُنْزِرُونَ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَاتھ پھر کافر ایکسکیوز یہ کرتے ہیں کہ آپ نے تو صرف ہمیں اگر نبی آنا ہی ہے تو پھر کسی بڑے سے خاندان میں طائف میں اور مکہ میں کو بڑا امیر کبیر آدمی کو نشانی تو آئے نا جی کہ اللہ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَافَرُوا وَاوْ کَمَانَا أَوْرِ يَقُولُوا کہتے ہیں اللَّذِينَ جو لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا لَوْ لَا اُنزِلَ لَوْ لَا کیُنَا لَوْ لَا کیُنَا اُنزِلَا نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی سب سے بڑی نشانی تو آ چکی حضور آگئے قرآن آگیا اور اس کے بعد ان کے یہ شب و روز دن رات ان کے پھل بوٹے پودے ان کے اندر ذائقے یہ سب کچھ آتو چکا ہے اور کیا چاہتے ہیں مابوب آپ تو صرف درانے والے ہیں ان کو آپ زیادہ یہ ہے وہ صبر کا معاملہ مکی صورتوں کا ایک بڑا موضوع کیا ہے صبر مابوب آپ فکر نہ کریں اگر یہ اتنی باتوں کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تو آپ کا سٹیٹس کیا ہے اِنَّمَا أَنْتَ مُنْزِرُونَ آپ تو ان کو برے انجام سے رانے والے ہیں ریسپونسیبیلیٹی آپ کی اتنی ہے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے آپ اپنی نیندوں کو ان کے لئے حرام نہ کریں آپ اپنے اللہ کے ذکر میں مگن رہیں ولے کل قوم ان حاد یہ بھی حضور کے سامنے رول مرڈل لوگوں کا تذکرہ ہے مابوب اس سے پہلے بھی قوم کے حادی جو بن کر آئے ان کو بھی یہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ اگل و دانش سے لوگوں نے کام ہی نہیں لیا ولے کل قوم ان حاد اور ہر قوم کیلئے جو ہے وہ ایک نیک حادی ہے اور رینما ہے آپ بھی مابوب حادی ہیں ایک اور آیت اسی سے ملتی پڑھ لیں یہ بھی دیکھیں پریگننسی ہونا عورت کا بچہ پیدا کرنا ڈیلیوری ہونا یہ کتنے گھروں کا مسئلہ ہے فطرت انسانی ہے اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہیں میں کون ہوں اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اٹھائے ہوئے ہیں تحملوں سے ہی حمل نکلا ہے اسی سے حاملہ نکلا ہے اٹھانے والی اور اکبوج اٹھائے پیتی ہے نو مہینے اللہ یعلم اللہ جانتا ہے ما تحملو جو اٹھائے ہوئے ہیں کلو انسا ہر مونس ہر مونس اپنے پیٹ میں جو کچھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ یعلم اللہ اس کو جانتا ہے اچھا آپ اس طرف آ جائیں کہ الٹرساؤن سے بھی جدید میڈیکل سائنس میں کیا پتہ نہیں چل جاتا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے پتہ چل جاتا ہے تو پھر اللہ بھی جانتا ہے ایک ڈاکٹر بھی جانتا ہے اس کی ماں پہلے پوچھ لیتی ہے کہ میں نے بچے کے کپڑے شپڑے لینے ہم مجھے بتائیں بچہ ہے یا بچی ہے تاکہ ہم تیاری کر لیں تو اس علم کو کیا کہیں گے یہ علم تو اللہ کے پاس ہے یہ بندے کے پاس آ گیا تو کیا کہیں گے ہمیں لا محالہ یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے اور اس نے جو مخلوق کے لوگوں کو دیا ہے ان کو صلاحیتیں دے کر جدید انسٹرومنٹ کے ساتھ تو ان کا علم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتائی علم ہے تو کیا یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہونا غیبی چیزیں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے بندے کیسے جانتے ہیں اس لیے اہل سنت نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ذاتی علم صرف کس کے پاس ہے آتائی علم اس کے نبیوں کے پاس بھی ہے آتائی علم اس کے ولیوں کے پاس بھی ہے ماہر بھی لے سکتا ہے لیکن دیتا اس کو کون ہے بس اتنا سارا فرق ہے پھر علم غیب میں جگڑا دنیا میں کس بات کا ہے علم صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اللہ جس کو چاہیے عطا کر دے یہاں اللہ فرمارے ہیں اللہ ہو یا عالم ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تحملو کلو انسا جو اٹھائے ہوئے ہیں ہر مادہ اور ہر مونس یہ صرف انسانوں کی بات نہیں ہے یہ ہیوانوں کی بات بھی ہے دیکھیں جی گائے کے پیٹ میں کیا ہے بکری کے پیٹ میں کیا ہے اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے پینس کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وَمَا تَغْيِدُ الْأَرْحَامُ وَاوْ کَمْعَنَا اور ماں کَمْعَنَا جو تغیید و کم کرتے ہیں الْأَرْحَامُ رحم جہاں پر جو ہے وہ بچہ پرورش پاتا ہے اس میں کمی بیشی نو مہینوں کے پرسیجر میں کتنے اتار کتنے چڑھاؤ کتنی کمیاں کتنی بیشیاں کتنی تاریخ رہوں میں انسان ہو کے آتا ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا تَغْيِدُ اور جو کم کرتے ہیں الْأَرْحَامُ رحموں کو کسی کا بچہ اضائیہ ہو گیا کو پیدا ہوا فوت ہو گیا یہ جو کمی بیشی ہے اتار چڑھاؤ ہے اللہ فرماتا ہے میں تو اس کو بھی جانتا ہوں کہ کوئی کس لیول پر پہنچا ہے اچھا یہ ان کو بات بتائی کیوں جا رہی ہے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اتنے کڑی الجوان ہو کے اتنے مکہ کے بڑے بڑے انٹیلیکچول ہو کے میری ذات کا انکار کرتے ہو جملہ ذرا غور سے سنیں اللہ فرماتا ہے جس وقت تم تنہائیوں میں تھے پنہائیوں میں تھے ماں کے پیٹ میں اندھیروں میں تھے یہ رب تو تمہیں اس وقت سے بھی جانتا ہے آپ تو تم بڑے ہو گئے ہو مرنے کے قریب ہو اور کہتے ہوں کہ مرنے کے بعد ہمیں کون اٹھائے گا اللہ فرماتا ہے میں تو وہ ہوں جب ذرا ذرا تمہاری ماں کے رحموں میں تمہارا وجود پا رہا تھا اور تمہیں ایک ناڑو سے جو ہے وہ غذا مل رہی تھی اور میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں اس وقت سے تمہیں میں پال رہا ہوں اور اب بڑے ہو کہ تم میری نافرمانی پر اتر آئے ہو وما تزداد اور جو زیادہ کرتے ہیں یعنی رحم کے اندر جو بڑھوتری کمی بیشی کمزوری بڑا پن مذکر مونس ہونا خوش قسمت اور بد قسمت ہونا جو کچھ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یہ وَكُلُّ شَيْئِنْ اِنْدَهُ بِمِقْدَار وَاوْ کَمَنَا اور کُلُّ شَيْئِنْ ہر چیز اِنْدَهُ اس کے نزدیک اور اس کے ہاں بِمِقْدَار ایک خاص اندازے کے ساتھ اس کے ہاں ہر چیز ایک خاص اند دیکھیں جی زندہ انسان کو میں کہتا ہوں اگر ایک ہمیں کام کے لئے ملازم رکھنا پڑتے ہیں گھر کے خانسا میں رکھنا پڑتے ہیں ڈریور رکھ وہ ہمارا کام کریں اچھا ہماری باڈی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آنکھوں کو اپنی طاقت پہنچ رہی ہے جتنی چاہیے ان کو دیکھنے کے لئے کانوں کو سننے کے لئے جتنی طاقت چاہیے ہاتھوں کو جتنی طاقت چاہیے ناخن خود بخود بڑھ رہے ہیں انسانی جسم کے اندر خلیے روزانہ لاکھوں جیتے لاکھوں مرتے ہیں اگر ان کے لئے ہمیں اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹی انسٹرومیٹ رکھنا پڑتے ہیں کہ میں یہ چیز اپنے پاس رکھوں گا تو میرے وائٹ سیل بنیں گے میں یہ چیز اپنے پاس رکھوں گا تو میری آنکھوں کو ریکوائیڈ انرجی پوری ہوگی اگر یہ رکھنا پڑتا تو انسان کے در جاتا ایک خودکار نظام کے تحت رب پورا نظام اپنے اندر چلا رہا ہے وَكُلُّ شَيْئِنْ اِنْدَهُ بِمِقْدَار ہر چیز اس کے ہاں ایک خاص اندازے کے مطابق ہے اندازہ کیا ہے جو انسانی باڑی بالوں کو جتنی انرجی چاہیے اللہ پچھا رہا ہے کانوں کو آنکھوں کو آنکھ کو زبان کو دماغ کو پاؤں کو پورا سسٹم ہے رب تعالیٰ کا عالم الغیب وشہادہ القبیر المتعال عالم جانے والے الغیب وشہادہ اور اچھا یہاں اگر آپ کا ذہن حاضر ہو تو ایک چھوٹی سی بات اور دیکھ لیں کیونکہ امت اس کے اندر تقسیم ہوئی پڑی ہے عالم الغیب اللہ کس چیز کا جانے والا ہے غیب کا اگر کوئی کہے جی غیب کوئی اور بھی جانتا ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اگر اگلی بات دیکھیں وشہادہ اور اللہ کس چیز کو جاننے والا ہے ظاہری چیزوں کو اگر ظاہری چیزیں پھر کائنات والے جانے تو وہ بھی پھر شرک نہ ہوا اللہ کتنی چیزوں کا جاننے والا ہے دو غیب کا بھی اور تو غیب اگر کوئی اور دعویٰ کرے تو ہم کہتے ہیں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اللہ تو ظاہر کو بھی جانتا ہے میں اور آپ ظاہر کو جانتے ہیں یا نہیں بولیں یہ ظاہر ہے میرے سامنے میں اس کو جانتا ہوں یا نہیں آپ بھی جانتے ہیں تو اللہ تو پھر یہ بھی جانتا ہے پھر اللہ کے ساتھ یہ بھی شرکت ہوئی نہیں اللہ غیب جانتا ہے اللہ ظاہر بھی جانتا ہے انسان غیب خود سے نہیں جانتا اللہ کے بتلانے سے جانتا ہے ظاہر بھی خود نہیں جانتا اللہ کے بتلانے سے جانتا ہے جن کی آنکھوں میں بینائی نہ ہو وہ کیسے جانیں گے کہ یہ شادہ چیز لہذا یہ چھوٹی سی بات ہے یہ سمجھنے والی ہے اللہ عالم الغیب ہے اگر کوئی اور غیب جانے تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اللہ عالم شادہ بھی تو ہے پھر کوئی اور ظاہری چیزوں کا علم جانے تو وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے لیکن نہیں غیب بھی اللہ کا اور ظاہری بھی اللہ کا وہ لوگوں کو جو علم دے رہا ہے وہ اپنی عطا سے دے رہا ہے میری آنکھیں ہی نہ ہو ایسی بات نہیں امبیاء کرام غیب کے علوم جانتے ہیں اللہ کے نیک بندے جانتے ہیں لیکن اللہ کی عطا سے جانتے ہیں اللہ بزہتے خود جانتا ہے لیکن یہ ہمارے ہاں جو اختلافی مسئلہ ہے اس کے اندر لچک پیدا کرنے کی ضرورت ہے اللہ کون ہے بہت بڑا ہے آپ پڑھتے ہیں اللہ تیری بزرگی بڑی بلاند ہے تو تعالیٰ نہیں بلکہ متعال اللہ بہت بڑا ہے اور اس کے علم میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں تو مائز تگو افتگو کرو بلاند کرو اللہ اس کو سننے والا ہے اس صورت کا سب سے بڑا موضوع ہے ہی عقیدہ توحید آیات کتنی ہیں فورٹی تری اور اس کی الحمدللہ ہماری نو آیاتیں مبارکہ ہو گئی ہیں بڑی مزے کی صورت ہے مبارکہ ہے اس کو پڑھیں گار میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور غیر محسوسانہ اللہ ہمیں کتنی نمتی عطا فرما رہا ہے وَمَا عَلَيَا اللَّا الْبَلَا اللہ حمدلہ